اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین پاکستان بھر کے عوام کو سب سے پہلے مبارک بات کہ آپ کا مقبول ترین رہنما عمران خان تو ابھی تک ڈیالا جیل میں قید ہے لیکن پاکستان کے دوسرے مقبول ترین سیاسی رہنما میاں نواز شریف صاحب کو رہائی مل گئی ہے اب وہ لندن روانہ ہونے لگے ہیں اور اس کے بعد وہ پہلی فرصت میں امریکہ پہنچیں گے سننے میں آیا ہے کہ وہ واشنگٹن ڈی سی کے قریب قریب اپنے ذاتی دوست شیخ سعید کے گھر قیام فرمائیں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ وہ امریکی گورنمنٹ سے یہ گھلا کریں کہ آپ نے بلاول کے سر پہ ہاتھ تو رکھ دیا میرا کیا قصور تھا مجھے کیوں بلایا تھا پاکستان میں پنڈی والا انہوں نے ان کی بات نہیں سنی اب وہ بڑی عدالت میں امریکہ پہنچ رہے ہیں اور اب بات کرتے ہیں اپنے معمول کے ولاقی جس میں ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پھرتیاں بتائیں گے آپ کو کہ جاتے جاتے قاضی صاحب اپنا کون کون سا غصہ نکالے جا رہے ہیں لیکن جواب میں انہیں کیا کیا سننا پڑ رہا ہے اور پھر یہ بتائیں گے کہ شاہین صاحبائی صاحب کے اندازے کے این مطابق وہی ہوا اس ترمیم والی ٹیم کے ساتھ کہ دکھایا کچھ اور گیا اور آخر میں ترمیم کچھ اور نکلی کون کون سی چیزیں وعدے کے خلاف ہوئیں اور کیا اس پہ اب مولانا فضل الرحمن صاحب ریاکٹ کریں گے جو سارا کریڈٹ لینے جا رہے ہیں اور کیا وہ ریاکٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں بھی یا نہیں یا ان سے بہائنڈ دی دور کیے گئے وعدے پورے کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور پھر یہ کہ علی امین گنڈا پر پھر جاگ پڑے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لوگ جانے دینے کے لیے تیار ہو جائیں ہم لیڈ کریں گے پتہ نہیں اب عل پشاور لے کر پشاور سے چلیں گے یا دوبارہ یہاں آنے کے بعد انہیں شاور یاد آ جائے گا اور پھر آج کی ویلاگ میں وقت بچا تو بات کریں گے کہ لوٹوں کا اب کیا ہوگا کون کون سے لوٹے کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور اب ان لوٹوں کو پبلک کی طرف سے لان تان کرنے کا سلسلہ کہاں تک پہنچا اور کون سے لوٹے ابھی بھی اس امید پر ہیں کہ واپس عمران خان انہیں ماف کر دے گا اور واپس پاکستان طریق انصاف میں انہیں جائے پناہ مل جائے گی اور پاکستان طریق انصاف کے ورکرز کیا سوچنے ہیں اس حوالے سے اور اس سارے عمل کے دوران کون سے ہیروز سامنے آئے ہیں پاکستان طریق انصاف کے اور انہیں خراج تحسین جس حد تک پیش کیا جانا سا یہ کیا کیا جا رہا ہے یا نہیں اور پھر یہ کہ پارلیمانی کمیٹی جو بنائی جا رہی ہے اس میں کون کون کے سنام فائنل ہو گئے ہیں اور اس کا طریقہ کار چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کیوں بدل دیا ہے اس دو نمبر حکومت میں اور پھر یہ کہ امریکی انتخابات سر پہ ہیں لیکن ایلون مسک نے کیا کہ وہ ملینز اف ڈالرز لوگوں کو صرف اس بات پہ دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے کہ جو میری پٹیشن پر سائن کرے گا ٹرمپ کے حق میں سائن کرے گا اسے میں ون ملین ڈالر روزانہ دوں گا اور آپ سے گزارش کی اگر آپ نے ابھی تک فیاض والانہ افیشل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ کریں سب سے پہلے بات کریں گے میاں صاحب کو رہائی مل گئی ہے مبارک ہو پاکستان مسلم لیگ نون والوں کی اور میاں صاحب کو اس ملک کا تاحل بہت بڑا سیاسی رہنما سمجھنے والوں کو کہ آپ کے رہنما کو اجازت مل گئی ہے پاکستان چھوڑنے کی انہیں صرف ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے روکا ہوا تھا اور گوشتہ روز جو انہوں نے شیر بھی وہاں پڑا وہ غلط پڑا لیکن اس شیر پہ پھر کسی وقت بات اٹھا کے رکھتے ہیں وہ بڑی دلچسپ بات ہے دوسری طرف قاضی فائز ع عیسیٰ صاحب بدستور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے جاتے جاتے بھی وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اب آج انہوں نے ان کے پاس کیس انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کا اپیر لگائی ہوئی تھی انہیں معلوم ہے کہ ان کے جانے میں صرف تین دن باقی ہیں لیکن اس کے باوجود قاضی صاحب نے اپنے پاس مقدمہ لگایا حامد خان جو ان کے پرانے درینہ دوست بھی ہیں اور پاکستان کے سینئر لائر ہیں انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب میں آپ کے سامنے کوئی دلیل نہیں دی نہ چاہتا میں چاہتا ہوں کہ آپ چلے جائیں آپ ہماری آنکھوں کے آگے سے ہٹ جائیں قاضی صاحب غصے میں تھے لیکن انہوں نے اپنا غصہ کنٹرول کر کے بڑے لائٹ موڈ میں اپنے آپ کو رکھنے کی کوش کی حالانکہ اندر سے انہیں شدید غصہ تھا آمد خان پر کہ آمد خان کیا کہہ رہے ہیں قاضی صاحب نے توقع کے عین مطابق پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو اپیل تھی جو ان کی نظرسانی کی درخواست تھی اسے اٹھا کر عد عدالت سے باہر پھینک دیا اب قاضی صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں وہ آٹھ فروری سے جڑی ہوئی اپنی تمام چوریاں چکاریاں چھپانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں کہ حامد خان اور باقی جو اس وقت لائرز ہیں پاکستان کے سینئر انہیں بھی سارے وہ راستے آتے ہیں کہ قاضی صاحب کے چلے جانے کے بعد وہ دوبارہ اس کیس کو کیسے کھلوائیں گے اور انہوں نے فوری طور پر فل بینچ کے لیے اپلیکیشن دے بھی دی ہے اب یہ نئے آنے والے چیف جسٹس پر منصر ہے کہ وہ اس اپلیکیشن کا کیا کرتے ہیں آج قاضی صاحب نے بھری عدالت میں سفید جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کونسی آئینی ترمیم ہوئی ہے حالانکہ قاضی صاحب نے ایک ایک ترمیم خود لکھوائی ہے پنڈی والوں کی مدد سے لکھی تو جی ایچ کیو کے جیک پرانچ والوں نہیں ہیں لیکن قاضی صاحب کیونکہ جس طرح چاہتے تھے اور وہ چاہتے ہیں جسٹس حمین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ دیکھنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں حامد خان برملا کہہ چکے ہیں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کے چمچہ جج ہیں جسٹس حمین الدین خان جب قاضی صاحب نے کہا ہمیں کیا معلوم کونسی آئینی ترمیم تو پھر حامد خان نے بھی کوئی لگی لپٹی نہ رکھی انہوں نے بھی کہہ دیا جو میں نہیں کہنا چاہتا اب میں وہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک انتہائی متاسب جج ہیں ہمارے خلاف میں آپ کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا نہ دلیل دینا چاہتا ہوں حالانکہ علی زفر بھی روشٹم پر آئے احمد خان بھی انہوں نے جو فیصلہ سنایا اس کے دو پیراگراف اس پیٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے متعلق ہیں وہ آپ پڑھ لیں قاضی صاحب نے کہا میں نہیں پڑھنا چاہتا اب قاضی صاحب اگر آپ خود اپنے سپریم کورٹ کے ڈسپلن کا خیال نہیں رکھتے تو پھر کسی اور سے توقع کیوں رکھتے ہیں دوسری طرف جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس آشا ملک بھی ایک آج سمات کر رہے تھے مصمیاتی تبدی کے حوالوں سے ایک کیس تھا اس پہ وہ دونوں بڑے ریلیکس نظر آئے اب سننے میں ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کہیں سے یقین دہانی کرائی گئی ہے اور شاید مولانا فضل عیمان اور پی ٹی آئی کو بھی کہ آئندہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے اب اس بات کا فیصلہ آج پاریمانی کومیٹی بن گئی ہے کل تک اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ شاہین صاحبائی صاحب نے ہمارے ہی ایک پرو وعدہ کیا جائے گا وہ کچھ اور ہوں گی اور جو اپرویو کرائی جائیں گی وہ کچھ اور ہوں گی وہاں سارے یس یس کر دیں گے اور بعد میں پتا چلے گا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ایکزیکٹلی وہی ہوا شاہین صاحبائی صاحب اتنے سینئر تجربہ کار صحافی ہیں انہیں پتا ہے کہ ہمارے اسلام آباد میں کیا ہوتا ہے اور پھر یہ ہوا اب بریسٹر گوھر نے اسیمبلی کے اندر کہا لیکن چونکہ مولانا صاحب بھی مان چکے تھے باقی لوٹے بھی پہنچ چکے تھے وہاں تو انہوں نے منظور تو کرانی ہی کرانی تھی بریسٹر گوھر نے بتایا کہ یہ تیہ ہوا تھا ہمارے مذاکرات کے دوران کہ بینچ چیف جسٹس آف پاکستان خود بنائے گا لیکن اب یہ آئینی بینچز الگ بنانے کا معاملہ اور پھر پریزائیڈنگ جج ایک بنانے کا ایک نیا عوضہ آپ نے کریئٹ کر دی اندر یہ تو پہلے جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں تھا انہیں اور پھر آئینی بینچز کے لیے الگ کومیٹی بھی آپ نے بنا دی یہ بھی وعدہ خلافی ہے انہوں نے ایک اور بتایا کہ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز ہوں گے یہ بھی نہیں تیہ ہوا تھا یہ بھی آپ نے بعد میں ڈالا ہے اس میں اور پھر یہ کہ جو پارلیمانی کومیٹی ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کون ہوگا اور ججز کی کرکردگی پر نظر رکھے گا یا نئے ججز کی تائناتی پر معاملات دیکھے گا وہ پارلیمانی کومیٹی متناسب نمائنگی کے حوالے سے بات نہیں ہوئی تھی آپ نے متناسب نمائنگی کے حوالے سے کر دیا حالانکہ اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ پ ادیار اکین حکومت کے ہوتے ہیں اور ادیار اکین اپوزیشن کے ہوتے ہیں چاہے کشمیر کومیٹی ہو چاہے پبلک کونٹ کومیٹی ہو چاہے کوئی بھی کومیٹی ہو پرنیمانی کومیٹیوں کا یہ ایک اصول ہے لیکن اب آپ نے اس میں متناسب نمائنگی شامل کر دیا ہے متناسب نمائنگی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت ٹو تھرڈ میجارٹی حکومتی فنچز کے پاس ہے چاہے زور زبردستی کی ہے تو اسی تناسب میں ٹو تھرڈ میجارٹی حکومت کے پاس سلی جائے گی اور اپوزیشن کے پاس ون تھرڈ رہ جائے گی حالانکہ پرانے فرمولے کے تحت ففٹی پرسنٹ اپوزیشن کے ارکان ففٹی پرسنٹ حکومت کے ارکان ایسے ہی ہوتا ہے اور یہ وائیلیشن ہے جس پہ اب ہاتھ ملتے رہ گئے ہیں مولانا فضل ایمان بریسٹر گور اور باقی جتنے جنہوں نے آمادگی ظاہر کی تھی حکومت نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ کر دیا اب بات کرتے ہیں ان آئینی ترامیم کے آفٹر میت کی آفٹر ایفیکٹس میں علی جانے دینے کے لیے تیار ہوں ہم آپ کو لیڈ کریں گے اب علی امین گنڈا پرو صاحب ایک دفعہ پھر اسلام آباد کی طرف آنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی انرجیز کو اسی طرح ضائع کرنا چاہتے ہیں جس طرح وہ پہلے کر چکے ہیں علی امین گنڈا پرو صاحب کیا آپ اسلام آباد پہنچ کے لیڈ تو کریں گے لیکن اسلام آباد پہنچنے کے بعد پھر آپ ایسے ہی غائب ہو جائیں گے جس طرح پہلے غائب ہوئے تھے اور پھر آپ شاور کے بھانے آپ کا پہلے آپ کو اند نہیں آپ کا ایک شاور لینا قوم کو کتنا مہنگا پڑا آپ کو اگر کچھ لوگ سہولتکار کہتے ہیں وہ غلط نہیں کہتے اس آئینی ترمیم کے دوران کچھ ہیروز اور کچھ لوٹاز سامنے آئے ہیں پہلے لوٹاز کی بات کر لیتے ہیں کہ لوٹاز کا کیا ہوا لوٹاز میں مبارک زیب جو باجوڑ سے پاکستان طریق انصاف کے نام پہ ووٹ لے کے امینے بنے تھے ان کے بارے میں اطلاع ہے کہ انہوں نے مسلم دیگ نون جائن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اگلے پندرہ بیس گھنٹوں کے ان اندر اندر جو مسلم دیگ نون کے اکی پی کے سربراہ ہیں امیر مقام ان کے ساتھ وہ پریس کنفرنس میں مسلم دیگ نون میں شمولیت کا اعلان کریں گے اب وہ شمولیت کا اعلان کرنے کے بعد کیا لاہوری رہیں گے یا باجوڑ بھی واپس آئیں گے یہ ذرا اس کا جواب مشکل ہے اورنگ زیب کچی جو وہاڑی سے ہیں ابھی تک اطلاع ملیا کہ وہاڑی میں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں ان کے گھر کے باہر لیکن ان کا ابھی تک مستقبل کا ان کا کیا فیصلہ ہے اس کا کچھ نہیں ہوا چودری اس اسمان علی سائیوال لوگ وہاں سائیوال میں بھی بہت غصے میں ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں سائیوال کے لوگوں کی مٹی کا یہ خاصہ نہیں کہ آپ ووٹ تو ایک پارٹی کے نام پہ لیں اور اسلام آباد پہنچ کے آپ جس طرح شیرفز المروت کہتے ہیں کہ ایک عرب روپیہ تک سی ووٹ دیا گیا ہے تو آپ وہاں ایک عرب روپیہ لے کے لوگوں کا ووٹ بیشتے ہیں چودری علیہ الس گجرات سے مسلم لیگ کاف کے پہلے ہی نرم گوشہ رکھتے تھے وہ یقینا مسلم لیگ کاف میں چلے جائیں گے زہ شاہ محمود قریشی کے بتیجے یا قزن لگتے ہیں ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں لیکن ان کی شورت بھی ایسی ہے کہ انہیں کوئی اس بات کی پرواہ بھی نہیں یہ شاید ان کی زندگی کا آخری الیکشن ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کی بدولت وہ جیت گئے آئندہ وہ الیکشن میں کھڑے ہونے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے انہوں نے جو کمانے تھے پیسے اس حلے میں انہوں نے کمالی ہے یہ تو پانچ وہ لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ ووٹ کاسٹ کیا اب یہاں آپ دیکھیں سپیکر قومی اسمبلی کی دو نمبری آدل خان بازی کوئٹا سے ایم این اے تھے آزاد جیتے تھے بعد میں ان کا ایک جیلی نوٹفکیشن مسلم نون کا نکالا گیا الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا الیکشن کمیشن نے انہیں مسلم نون کا ڈیکلئر کر دیا ایک جیلی اس نامے پہ بعد ازاں آدل خان بازی نے بتایا الیکشن کمیشن کو کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا میں پاکستان طریقہ انصاف کے نام پر میں نے ووٹ لیئے میں پاکستان طریقہ انصاف میں ہی ہوں میں نے پی ٹی آئ کر دیا گیا ان کے بزنسز ان کی جو مارکیٹے تھیں سارے بزنسز تباہ کر دیا گئے لوگوں نے دیکھا فوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں عادل خان بازائی آخر دم تک گھٹے رہے اور انہوں نے بطور ہیرو عبرے انہوں نے پاکستان تاریخ انصافر عمران خان کو نہیں چھوڑا لیکن سپیکر قومی اسمبلی یا صادق صاحب کی فرتیاں دیکھیں کہ انہوں کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ عادل خان بازائی کو دی سیٹ کیا جائے انہوں نے مسلم لیگ نون میں ہوتے ہوئے مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی اور مسلم لیگ کے پارلیمانی سربراہ کی خواہش کے مطابق ووٹ نہیں دیا اور یہ اسمبلی میں آئے نہیں اس لیے انہیں ڈی سیٹ کر دیا جائے عادل خان بازائی کے لیے تو وہ اتنی پھرکی دکھا رہے ہیں لیکن جو پاکستان تاریخ انصاف کے پانچ بندے جنہوں نے پاکستان تاریخ انصاف کو اور سنی اطاعت کانسل کو ڈچ کیا ہے ان کے بارے میں یا صادق صاحب ایسا کچھ نہیں کریں گے چاہے بے شک سبزادہ آمند رضا سنی اطاعت کانسل والے اور بریسٹر گو اور پیٹی آئی والے ان کے آفس میں جا کے ان کے گھر جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو کے چیخ چیخ کر انہیں کہتے رہے ہیں یا صادق ایسا کچھ نہیں کریں گے ویسے تو کہنے کو سپیکر نیوٹرل ہوتا ہے لیکن یہ قطن نیوٹرل نہیں ہے یہ تو راجہ سکندر سلطان کو تین لیٹر لکھ چکے ہیں کہ مخصوص نشیستیں لوٹا ہوا عمال مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے یہ ایسے نیوٹرل سپیکر ہیں باقی جو لوٹاز ہیں ان میں ریاض فتیانہ ٹوبا ٹیکسنگ والے ان کے بارے میں کسی کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے ہم نے بہت رسا پہلے آپ کو بتا دیا تھا جب وہ ٹورانٹو یہاں تین ہفتے خاموشی سے رہ کے گئے انہیں میں نے اپروچ کیا انہوں نے انٹریو دینے کا انہوں نے ملنے سے انکار کیا اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے تو پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ پوری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں جہاں جاتے ہیں شہر یار افریدی امریکہ میں پھر رہے ہیں کاسم پھوری پھر رہے ہیں اور لوگ جو وزٹ پہ آتے ہیں اپنا موقف پارٹی کا ساتھ لے کے چلتے ہیں جہاں انہیں موقع ملتا ہے میڈیا والوں کو ڈونڈڈونڈ کے بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی موقع ہے اگر وہ میڈیا کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے تو اس کا مطلب ہے ان کے دل میں کچھ اور تھا دل میں جو تھا وہ پتہ چل گیا کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس اس دن وہاں پہنچے ہوئے تھے انہیں فورت فلور پہ رکھا گیا تھا بیک اپ پلان کے لیے کہ اگر نمبر کم ہوں گے پھر وہاں سے ایک ایک کر کے ان کو پیش کر دیا جائے گا تو ریاض فتیانہ لوگوں نے اب یقیناً ٹوبا ٹیکسنگ والوں نے ان کے نام پہ کراسک لگا دیا ہوگا اس کے بعد شاید وہ بھی نہ جیت سکے ان کی میسیز آسپا ریاض جو پنیاب اسیملی میں ایم پی ہیں وہ بھی نہ جیت سکے اور ان کے بیٹے جن کے بارے میں انہوں نے غوا کا ڈراما رچایا تھا ایسن ریاض جو انہیں اٹھا بھی لیا گیا چھوڑ بھی دیا گیا دوبارہ اٹھا لیا گیا شاید اب وہ بھی الیکشن نہ لڑ سکیں حالانکہ وہ پرانے سیاستدان ہے انہیں کھڑے رہنا چاہیے تھا لیکن کمزور ثابت ہوئے پیسوں کے سامنے یہ ویلاگ لمبا ہو گیا اسے یہاں ہی ختم کرتے ہیں زین قریشی پہ بات چھوڑتے ہیں اور اسی ویلاگ کے پارٹ ٹو میں جب میں ہوں گا تو بات یہاں سے ہی شروع کریں گے کہ لوٹاز بڑے گھر کا لوٹا اور چھوٹے گھر کے لوٹے میں کیا فرق ہوتا ہے اور کیا بحث ہو رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے لوٹاز کے ساتھ اور جو ہیروز ہیں انہیں جس طرح خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے کیا کیا جا رہا ہے یا نہیں اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ کے حمایت میں ایلان مسک نے جو انانس کیا ہے کہ اکیس اکتوبر سے لے کر پانچ نومبر تک وہ روزانہ اس کی دی ہوئی ڈانلڈ ٹرمپ کے حمایت میں دی گئی پٹیشن پر دستخط کرنے والوں میں سے روزانہ ایک بندے کو وہ ایک ملین ڈالر کا انام دیا کرے گا اور اس نے آج سید دینا شروع کر دیا ہے اور اس خوشنصیب کا نام بھی بتائیں گے کہ جسے آج امریکہ میں ایک ملین ڈالر ایلان مسک نے دیا ہے صرف ڈانلڈ ٹرمپ کے حق میں پٹیشن پر سائن کرنے سے اجازت چاہوں گا بہت زیادہ ایک اور بھی لاکھ کے ساتھ آپ قدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھئے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے اللہ حافظ